اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر طرح کی آفت اور مصیبت سے محفوظ رہیں افات اور بلیات سے محفوظ رہیں ہر طرح کی پریشانی اور مصیبت سے نجات نصیب ہو آپ کے گرد حسار قائم ہو کوئی بھی شخص اور کوئی بھی چیز آپ کو تکلیف نہ پہنچا سکے آپ کے گرد حسار قائم ہو اور اللہ کی آمان نصیب ہو صرف ایک کام کرنے کو پبندی سے معمول بنا لیں صرف ایک کام اللہ کی آمان میں رہیں گے وہ کام یہ ہے کہ ہمیشہ باوضو رہنے کو اپنا معمول بنا لیں کہ جب بندہ باوضو رہتا ہے تو اللہ کی آمان اسے نصیب ہوتی ہے اور جب بندہ بے وضو ہوتا ہے تو اللہ کی آمان سے نکل جاتا ہے اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ اگر بے وضو ہونے کی وجہ سے تجھے کوئی مصیبت پہنچے تجھ پر کوئی مصیبت پہنچے کوئی تکلیف پہنچے تو اپنے نفس پر ملامت کرنا جب بندہ بے وضو ہوتا ہے تو اللہ کی آمان سے نکل جاتا ہے اور وضو کی حالت میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے لئے خوشخبری یہ ہے کہ اس کے لئے شہادت لکھ دی جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا تھا اے بیٹا اگر تم اس بات کی استطاعت رکھو کہ ہمیشہ باوضو رہو تو ہمیشہ باوضو رہنا کہ مالک الموت علیہ السلام جس سخص کی روح حالت وضو میں قفض کرتے ہیں تو اس کے لئے شہادت لکھ دی جاتی ہے سبحان اللہ اور پھر فرمایا کہ باوضو سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہیں آج کل سردیوں کے ایام ہیں وضو کرنا تھوڑا مشکل لگتا ہے لیکن یاد رہے کہ جو سردیوں میں وضو کرے گا حضور نے فرمایا کہ اسے دبنا عجر ملے گا